بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فائزہ آنور کیجن اور میں ہوں فائزہ آنور آج بہت مزیدار سی ریسپی اور آسان سی ریسپی بننے جاری ہے افتاری میں بنائیں بہت مزیدار اور آسان سی ریسپی ہے چنہ بریانی چنہ بریانی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا آدھا کب کے قریب گھی گھی ہم نے پدیلی میں ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہم ڈال رہے ہیں ایک میڈیم سائز کی پیاز جس کو ہم گولڈن براؤن کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہم دہی آدھی کب کے قریب دہی میں بریانی بنانے کا ساشے ڈال گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ بہت ہی آسان سی ریسپی اس کے ساتھ ہی جب گولڈن براؤن ہمارے پیاز ہو جائیں تو اس میں ہم ثابت گھرہ مسالہ ڈالیں گے ثابت گھرہ مسالہ میں آدھی چاہے گی چمچ زیرا چاہ سے پاندھ لوں گے چھ سے ساتھ کالی منز ڈالیں گے اس کے ساتھ ہی لیمن جوس کو مہنے نے چوڑا ہے اس میں pleasant juice نے چوڑ کے ڈال رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم چھنے ڈالیں گے جو ہم نے دو کپ کے قریب dz grieving دو چھوٹے کپ کے قریب ان کو رات کو بھیگو دیا تھا اور ان کو نمک ڈال کے پانی کے ساتھ تحدہ client官 پیل کر لیا اب میں نے نمک میلا پانی اس میں شامل کیا ہے اسپیزائی کا اور آدھی ٹی سپون کے قریب حالتی شامل کی ہے کلر کے لیے نمک میں گھول کے شامل کر رہی ہوں اور آف ٹی سپون کے قریب چلی فریکس شامل کر رہی ہوں جس کو دھڑا میچ پی کہا جاتا ہے اور اس کو ڈال کے اچھے سے بھونگی اور بھونتے ہوئے ہم نے دہیں جس میں بریانہ مسالے کا ساشر شامل کیا تھا وہ ڈال دیں گے اور اس کو چنوں کے ساتھ اچھے سے بھونیں گے تاکہ بریانہ مسالے کی خوشبونی کر آئے اس کے ساتھ ہی میں پکل ڈال رہی ہوں اچھے سے پکل ڈال رہی ہوں اور ایک ٹیبل سپون جس میں تین سے چار البخارے آ جاتے ہیں وہ ڈال رہی ہوں اور ان کو بھون کے ساتھ ہی میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں پانی وہی دہیں ملہ پانی ہے اور پانی میں نے چار کپ کے قریب ڈالا ہے کیونکہ دو کپ کے قریب میں نے چاولوں کو صاف کر کے آدھا گھنٹے پہلے ہی بھو دیا تھا اور جب ہمارا پانی بوائل ہوگا تب ہم اس میں رائز شامل کریں گے تو ہمارا پانی بوائل ہو رہا ہے ہم اس میں شامل کر رہے ہیں بھیگے ہوئے چاول جو آدھا گھنٹہ پہلے بھو دیا تھے کوئی بھی اچھی کمپنی کے چاول آپ لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن دبا دے تاکہ میرے آنے والی لیٹس ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچائے اور جب چاول شامل کر دیں گے اور اس میں ہر میچے پانس اچھے درمیان سے ڈیوائیڈ کی ہوئیں اور دو آدھر ٹیمائٹر کے سلائس شامل کروں گی تاکہ یہ بھی چاول کے ساتھ ہی بک جائیں گل جائیں لیکن اپنی حالت میں بھی برقرار رہے ہیں اور پانی جب ہمارا تھوڑا سا کم ہو جائے اور چاول ستہ پر آ جائے تو تب ہم نے آنچ کو ہلکا کر دینا ہے اور جب پانی بالکل ہی ہمارا خوشک ہو جائے تو اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑا اچھا زردار رنگ جو ہم نے پانی میں گھول کر رکھا ہوا ہے میری چین ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں مجھے سپورٹ کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میری ریسیپی اس کو ٹرائے کر کے ضرور کومنٹ بوکس میں لکھ دیا کریں اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی دس منٹ کے لیے کہ ہم نے اس کو دم لگا دیا تھا اگر آپ کے پاس کوئی بھی questions اور suggestions ہیں تو کومنٹ بوکس میں پوچھ لیجئے گا اور میری ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا برا خیار رکھے گا فی امان اللہ